دوستوں ملک کے وزیراعظم نے ملک بھر میں دوہزار چوبیس کے الیکشن سے پہلے سی اے اے نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ ہم بھارتیوں کے لیے نہایت خوف کی بات ہے خوف اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش یا کسی بھی ملک کے ہندو سکھ عیسائی یعنی مسلمانوں کے علاوہ تمام کو ناغرکتہ دی جائے رہی ہے بلکہ خوف اس بات کا ہے کہ ایک بڑی پلاننگ کا حصہ ہے یہ سی اے اے ان آر سی کو دعوت دینے والا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آسام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح وہاں کے مسلمانوں کو زبردستی این آر سی سے نکالا گیا اور پھر انہیں ڈبوں میں بند کر کے بھوکے کتوں کے حوالے کر دیا گیا الیکشن سے پہلے پرائم منسٹر کا یہ اعلان بلکل ایسا ہی ہے جیسے خسیانی بلی کھمبا نوچے تو چونکہ بی جیپی کے پاس دکھانے کے لیے کوئی خاطرخواہ کام ہے ہی نہیں سوائے نفرت، تشدد، آگ، منیپور، مسلمان، ہندوتو کے تو سی اے اے اب اس خسیانی بلی کے لیے کھمبے کا کام کر رہا ہے بھاجپا کے لوگوں کے بیانوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ سی اے اے کے خلاف جو بھی احتجاج کرے گا وہ اپنا انجام بھی پہلے ہی سوچ لے یہ ویڈیو دیکھئے یعنی اب اس آزاد ملک میں لوگوں کا احتجاج کرنا اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مارنا ہو گیا ہے حکومت و ستہ ان کی جائدات کو ضبط کرنے کی دھمکی دے رہی ہے بھکت راستہ چلتے لوگوں کو قتل کر ڈال رہی ہے اور لیڈر سبھاؤں میں مسلمانوں کے قتل عام کی بات کر رہے ہیں یعنی خاص قوم پر دو طرفہ نہیں چو طرفہ جال ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھتے ہیں آگے آگے کیا کیا ہوتا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ تمام کو رمضان مبارک ہو اللہ رب العزت سے اس ماہ میں ملک و ملت کی سالمیت کے لئے خوب دعائے کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ